اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیب وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّا مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ قرآن کہتا ہے اے نبی ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ اس قرآن کا انکار کرتے ہیں یہ چیز ہمارے علم میں ہے دیکھو قرآن انسان کی نفسیات سے واقف ہے اللہ کا کلام ہے نا ہم جب بھی دین پہ چلنا چاہتے ہیں قرآن پہ چلنا چاہتے ہیں تو فوراں ہمارے ذہن میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جو قرآن پہ نہیں چل رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ اگر نہیں چل کے بھی صحیح ہیں تو ہم کیوں چلیں پھر ہم کیوں اتنی ٹینشن اٹھائیں بھئی یہ جو نہیں چل رہے قرآن پہ جو زبان سے انکار کر رہے ہیں یا زبان سے تو نہیں لیکن اپنے عمل سے انکار کر رہے ہیں ایک آدمی قرآن کی باتوں کو نہیں مانتا اس کا مطلب وہ عمل سے کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کو نہیں مانتا ایک قسم کی یہ بھی تقذیبی ہے انکار کر نہیں ہے تو جو لوگ بھی دین پہ چلنا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ اتنے سارے لوگ جو نہیں چل رہے وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں خوشیوں والی زندگی ہے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں جا رہے ہیں نارمل لائف ہے تو ہم کیوں ایب نارملٹی کی طرف جائیں داڑی رکھنا نارمل ہے یا داڑی کٹانا نارمل سمجھا جاتا ہے سوسائٹی میں کٹانا نارمل ہے رکھنا ایب نارملٹی سمجھا جاتا ہے جھوٹ بول کے مال بیچنا دونمبری کرنا یہ نارمل سمجھا جاتا ہے آپ لاکھوں کا نقصان کر دو سچ بول کے یہ ایب نارملٹی سمجھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے اس چیز کو دیر سے شادی کرنا نارمل ہے جلدی شادی کرنا ایب نارملٹی ہے پندرہ پندرہ اٹھارہ اٹھارہ سال کی عمر میں بچکانہ کام گوروں کے ہاں آپ جائیں گے تو شادی کرنا ہی ایب نارملٹی ہے اور ان کے ہاں نہ کرنا نارمل ہے بیوی کا ہماری سوسائٹی میں کمانا یہ کوئی روٹین کی چیز نہیں ہے نہ کمانا روٹین کی چیز ہے لیکن گوروں کے ہاں نہ کمانا ایب نارملٹی ہے کمانا کیا ہے نارمل ہے آپ اگر پچاس سال پہلے جائیں گے یا سو سال پہلے اپنی سوسائٹی پہ غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں نارمل سمجھی جاتی تھیں اب وہ ایب نارملٹی کا کام سمجھا جاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو جا رہے ہیں وہ اسی طرف جا رہے ہیں جس طرف ویسٹرن کلشر گورا جا رہا ہے جس طرف گورا جا رہے ہیں یعنی ہر ہر چیز میں آپ غور کریں ابھی ہمارے ہاں خواتین کا کمانا یہ نارمل نہیں ہے یہ عجیب سا لگتا ہے لیکن آپ ذرا ایجوکیٹڈ علاقوں میں جائیں پڑے لکھے علاقوں میں یا پوش ڈیفینس سے آئے ہیں نا بھائی ان کو زیادہ پتہ ہوگا ڈیفینس میں بہت سے گھروں میں سب کی بات نہیں بہت سے گھروں میں نا کمانا ابنارملٹی ہے بھائی وائف کیوں نہیں کماتی جوب کیوں نہیں کرتی تو ہم لوگ آہستہ آہستہ جا کدھر کو رہے ہیں یورپ کی طرف جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ہمارے ہاں جلدی شادی کرنا یہ ابنارملٹی ہے تیس سال میں نارمل ہے لیکن ہمارا فیوچر کیا ہے وہی ہوگا جو گورے کا ہے کیونکہ گورہ جس اسٹیپ پہ آج پہنچا ہوا ہے نا سو سال پہلے وہ اس اسٹیپ پہ تھا جہاں ہم آج ہیں تو رخ ہمارا اسی طرف ہے جس طرف گورے کا ہے اور گورہ سو سال کے بعد جہاں ہوگا ہم سو سال کے بعد وہاں کھڑے ہوئے ہوں گے ایسا ہے یا نہیں ہے ابھی ہمارے ہاں شراب پینا ابنارملٹی ہے شراب سے بچنا کیا ہے بھائی جب تک ہمیں کسی کے بارے میں پتا نہ ہو کہ یہ پیتا ہے یا نہیں پیتا تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں پیتا پینے کی رپورٹ چاہیے میں منہ نارمل تو یہی ہے کہ بھائی نہیں پیتا آپ کے ہاں جب کوئی رشتہ لے کے آتا ہے آپ کی بچی کے لئے تو آپ لڑکے سے پوچھتے ہیں کہ شراب تو نہیں پیتا پوچھتے ہیں پوچھیں گے اس کو غصہ آ جگہ ہے کہ شرابی لگ رہا ہوں بھائی تمہیں وجہ کیا ہے کہ شراب پینا یہ ابنارملٹی ہے چند لوگ ہیں جو پیتے ہیں لیکن نہ پینا کیا ہے یہ نارمل ہے لیکن جس اسپیڈ سے شراب کا ریشو ہماری سوسائٹی میں عیاشی کا ریشو بڑھ رہا ہے کل نہ پینا گورے سے آپ پوچھیں گورے میں تعرف ہوتا ہے یہ نہیں پیتے لوگ حیران ہوتا ہے بھائی عجیب آدمی ہے یہ پیتا ہی نہیں ہے حیرت ہے یار یہ یہ نہیں پیتا ان کے ہاں پہلے چھے چھے مہینے نہیں نہاتے تھے انگریز اب تو نہانا شروع ہو گئے ہیں تو جو روزانہ نہاتا تھا وہ ابنورملٹی ابنورمل ابھے روز نہ آ رہا ہے سمندر کی مچھلی ہے کیا پانی مہنگا ہو جائے گا بھائی تری وجہ سے ڈیم خوش ہو جائیں گے ابھی بھی کچھ قومیں ایسی ہیں جو نہیں نہاتے کئی کئی مہینے نہیں نہاتے ان کے رواج ہی نہیں ہے نہانے کا یہ جو مسلمان کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا نارمل ہے یا نہ دھونا دھونا نارمل ہے سب دھوتے ہیں جو نہیں دھوتا وہ گندہ بچہ لیکن آپ کو پتا ہے غیر مسلموں میں ایسا نہیں ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ ایک عجیب سا لگتا ہے ان کو ہاتھ دھو کے کھانا کھا رہا ہے ان کی رواج نہیں ہے وہ تو پھر ان کے ڈاکٹروں نے ان کو اتنا سمجھایا کہ بیماریاں پھیلتی ہیں سینٹائزر وغیرہ ابھی بھی ہاتھ نہیں دھوتے کہ اٹھ کے جا کے نلکے سے ہاتھ دھو لیں سینٹائزر یوز کریں گے وہ ٹی شو آئے گا گیلاو یوں کر کے جراسیم مارنے کی کوشش کریں گے ابھی تو تمیز سے ہاتھ دھو لے جا کے نہیں یہ کیا ہے ابنورمل ہے ہاتھ دھو رہے ہمارے ہاں کوئی پانی سے استھنجائی نہ کرتا ہو نورمل ہے ابنورمل ہے انسان ہی نہیں ہے یار تو پانی سے گندہ ہو جائے گا بھائی تو گوروں کے ہاں کوئی پانی یوز کرے تو وہ کیا ہے ابنورملٹی ہے تب ہی ان کے ہاں واش روم میں پانی نہیں ہوتا اس سے پتہ چلتا ہے بھئی جا ہم کدھر کو رہے ہیں بولو نا ہم جا ادھر کو رہے ہیں کچھ چیزیں جو ہمارے ہاں آج ابنورملٹی کی ہیں کل وہ نورمل بن جائیں گی اور جو آج نورمل ہیں اس کام کرنے والے کو لوگ ابنورمل کہیں گے کہیں گے اس کا میٹر کیا ہو گیا ہے گھوم گیا یہ بے وقوف آدمی تیس سال میں شادی کر رہا ہے پاگل ہو گیا یار یہ یہ احمق آدمی تین بچے ہو گئے اس کے پاگل یہ تو آبادی بڑھا کے غربت یہ تو ایک دوسرے کا گوش نوچ نوچ کے کھائیں گے ایسا تباہی پھیل جائے گی یہ باتیں ہوں گی کل فیوچر میں میں یہ ریپورٹ نہیں پیش کر رہا اس سے ایک سبق دلا رہا ہوں آپ کو میں بھی پہلے اس مضبون کو آپ کی دماغ میں اچھی طرح بٹھا دوں پھر میں بتاؤں گا میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں آج خواتین کا جوب کرنا ہماری سوسائیٹی میں یہ ایک روٹین کی چیز نہیں ہے کل جوب نہ کرنا کیا بن جائے گا ابنورمیلٹی ظلم سمجھا جائے گا بھئی بیگم جوب نہیں کرتی گھر میں قید کیا ہوا ہے جیل خانہ خواتین کے حقوق نہیں ہیں اس سے ہمیں ایک بات پتا چلتی ہے اس پوری تفصیل سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کی دو سوسائیٹی ہے یا جو کلچر ہے وہ کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے آج جو چیز ابنورمیلٹی ہے کل نورمل بن جائے گی آج جو چیز نورمل ہے کل ابنورمیلٹی کہلائے گی یہ کتنی بڑی ایک اس میں سبق ہے کہ ہم سوسائیٹی کی بیس پہ کسی چیز کو نورمل یا ابنورمل ہونے کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے نورمل کون ہے ابنورمل کون ہے کیونکہ اگر سوسائیٹی کو میار بناتے ہو تو آج سوسائیٹی ایک چیز کو صحیح کہہ رہی ہے کل بلکل اس کی اپوزٹ کو صحیح کہہ گی اس کا مطلب یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو دو متعزاد چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں نہیں آئی بات میرا خیال ہے یہ بھائی تھوڑا پریشان ہو رہے ہیں کہ لیں مفت صاحب نے کیا ٹیکنیکل قسم کی باتیں شروع کر دی ہیں آپ کہاں سے تشریف لائیں گڑاپتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں مفت صاحب ممبر پہ وہ باتیں کر رہے ہیں جو نورمل نہیں ہیں ابنورملیڈی کی باتیں صحیح ہے نا تو بھائی مفت صاحب خود کون سا نورمل ہیں ہمارے تو ساری باتیں آپ کو پتا ہے کہ اٹھ پٹھانگ قسم کی ہوتی ہیں تب ہی تو لوگ بھاگ جاتے ہیں خواتین تو بیان میں آنے ہی چھوڑ دیا ہے آج میری بچی بتا رہی تھی ابو ایک انٹی آ رہی ہیں بیان میں خواتین کے بیان میں میں نے کہاں انٹی کو چائے بھائی کا پوچھا کرو بیٹا وہ بھی بھاگ جائیں گی ان کو بٹھا کے رکھو ایک آدھ انٹی آ رہی ہیں ان کو بٹھا کے رکھو خواتین تو میرے بارے میں تفسرہ کرتی یہ بندہ ہمیں زہر لگتا ہے یوٹیوب بھراو ہے کمنٹ سے یہ بندہ ہمیں زہر لگتا ہے حالانکہ ہم خواتین ہی کے حقوق کی آواز اٹھا رہے ہیں لیکن خواتین کے حقوق کی آواز اگر آپ یہ اٹھائیں کہ ان کو گھڑوں سے باہر نکالو ان کو جاب دلاؤ ان کو شہروں کی اتعاد سے باہر نکالو تو یہ چیز اس سوسائٹی میں نارمل سمجھی جاتی ہے ان حقوق کی بات کرو جو سچی مچھی کے حقوق ہیں جس سے عورت کو حقیقت میں فائدہ ہے تو وہ ابنارمل سمجھا جاتا ہے وہ بندہ حالانکہ وہ خواتین کو زیادہ حقوق دلاؤ رہے ہیں اب مجھے بتاؤ خواتین کو جب جوب کی اجازت ہوگی خواتین جوب کریں گی مردوں کو مفت خورے کی عادت پڑے گی کی نہیں پڑے گی تو مفت خورے کی عادت پڑے گی تو اس میں نقصان عورت کا ہے مرد کا ہے عورت کا نقصان ہے عورت کا نقصان ہے اور آپ جاؤ ایسی سوسائٹیز کو دیکھو ان قوموں کو دیکھو جنہوں نے خواتین کو گھروں سے نکالا اس کے بعد خواتین کہہ رہی ہیں ہمیں کسی طرح گھروں میں لے کر آؤ ہمارے مردوں پہ ذمہ داری ڈالو مگر مرد ذمہ داری اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہے مفت خورے کی عادت ایک دفعہ لگ جائے تو پھر انسان اپنی آمدن میں دوسرے کو شریک نہیں کرتا یہ تو میرا تجربہ ہے میں نے چند غریبوں کو منتھلی کچھ رقم دینا شروع کی ان کی غربت ختم ہو گئی مگر پھر بھی وہ مانگتے ہیں چند سارے غریب ایسے نہیں ہیں اب کسی کو کیا پتا کس غریب کی بات کر رہا ہوں تو اس میں غیبت نہیں ہے تو مجھے اندازہ ہوا اب ان کے موں کو کیا لگ گئی ہے یہ زکاة لگ گئی ہے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ فری میں تعاون شروع کر دیں وہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے کر کے اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جاتا ہے تو ہم نے لوگوں کو اپاہش تھوڑی بنانا ہے تو پھر میں اس غریب سے ہاتھ کھیچ لیتا ہوں کہ تو نہیں ملے گا بھائی چند واقعات ہیں میں سناتا مگر وہ غریب سمجھ جائے گا کہ میری بات ہو رہی ہے اس لئے میں وہ واقعات نہیں سناوں گا کسی کی انسلٹ کرنا مقصد نہیں ہے اچھے بھلے لوگ جب مفت میں ملتا ہے نا تو مفت خورے کے آدھی ہو جاتے ہیں وہ اس لئے بہت بڑی ٹینشن ہے یہ تو جب مرد عورت کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا اور یہ چیز کلچر کا حصہ بن جائے گی تو مرد کے لیے دنیا میں سب سے مشکل کام بیوی کو کھلانا ہوگا وہ کہہ گا جب وسیم کی بیوی اپنا کماتی ہے غفار کی بیوی اپنا کماتی ہے ستار کی بیوی اپنا کماتی ہے جمشید کی بیوی اپنا خود خرچہ کرتی ہے اور سبکتگین کی وائف بھی اپنا خود خرچہ کر رہی ہے تو میں دنیا میں پاگل ہوں جو میں تنخواہ دی بیوی کو لاکہ پکڑا دوں سارے کر رہے ہیں ابھی تو سارے نہیں کر رہے ہیں ہم بھی نہیں کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے یار میرا خالہ ذات بھی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پر پالتا ہے مامو ذات بھی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پر پالتا ہے وسیم بھی جو میرا دوست ہے وہ بھی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پر پالتا ہے اور سبکتگین صاحب بھی یہ کام کر رہے ہیں جمشید بھی کر رہا ہے تو میں بھی کر رہا ہوں تو کوئی عورت بھی سمجھتی ہے کوئی احسان تھوڑی ہے ساری دنیا کھلاتی ہے تم بھی کھلا تمہارا باپ بھی کھلائے گا خواتین تو گریمان پکڑ کے شور سے خرچہ مانگتی ہیں ابھی میرے پاس ایک کیس آیا پھڑا یہ چل رہا ہے عورت کے رئیے میاں اپنی آمدن چھپا رہا ہے مجھ سے میں نے کہا میاں سے بھائی کیوں چھپا رہا ہے اپنی آمدن اس نے کہا میں کیوں بتاؤں اپنی آمدن میں نے کہا بھی بے وکوف آدمی آدھی بتا دیتا آدھی چھپا لیتا اس کو کون سا وہ بینگ کے سٹیٹمنٹ جا کے دیکھ رہی ہے سیاست سے کام لو پوری نہ بتاؤ ایک لاکھ ہے تو بتاؤ بیگم پچاس ہزار کمارا ہوں اس میں جھوڑ بھی نہیں ہے کہ پچاس تو کمارا ہوں نا میں تمہیں اگر یہ ڈر ہے پوری بتا دی تو نہ بہن پہ خرچ کرنے دے گی نہ ماں پہ خرچ کرنے دے گی نہ صدقہ کرنے دے گی بعض عورتیں جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پھر شہر اگر پوری آمدن ان کو بتا دے نا تو پھر وہ چاہتے ہیں پوری ہمیں ملے نہ یہ اپنی ماں پہ خرچ کریں نہ بہن پہ خرچ کریں اب خواتین گئیں گی ہمارے خلاف بول رہے آپ کے خلاف نہیں بول رہا عورت بھی تو ماں ہے نا میں کہہ رہا ہوں یہ ماں پہ بھی خرچ کریں یہ بہن پہ بھی خرچ کریں تو وہ بھی تو مرد تھوڑی ہے وہ بھی بہن ہے وہ بھی تو عورت ہی ہے نا تو عورت ہی کی حق کی بات کر رہا ہوں کہ مرد کے مال پہ بہت سے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جس میں ماں بھی ہے بہنیں بھی ہیں کوئی بیوہ طلاقی آفتہ بہن ہے اس کو بھی مرد کھلاتا ہے اگر بیگم کو ساری آمدن بتا دے گا ہاتھ پاؤں کٹوا دے گا پھر نہ ماں پہ خرش کر پائے گا بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں ساری نہیں ہوتی نہ ماں پہ خرش کر پائے گا نہ بھائی پہ بہن پہ خرش کر سکے گا تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے تو ایسے موقع پہ پھر سیاست ہی ہوتی ہے کہ مرد اپنی پوری آمدن بیگم کو نہ بتا اب پھڑا ہو رہا ہے اب میں چاہ رہا تھا مرد کو آنکھ مار کے ساری پہ لے جاؤں اب تو آدھی بتا نا یا تو پوری گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں اس میں تو کچھ تو بتا دیں لیکن وہ اتنا نیک کہہ رہے ہیں نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا یہ سچ کا حیزہ ہے یہ یہ کیا ہے سچ کا حیزہ ہے جھگڑے ہو رہے ہیں وہ برداش ہو جائے گا لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ برداش ہو جائے گا جھوٹ نہیں بول سکتے یہ حالکہ یہ جھوٹ بھی نہیں ہے گول مول بات ہے تو گول مول بات کرنا کسی پہ ظلم کرنے کے لیے جائز نہیں ہے لیکن ایک مسلحتاً سیاستاً تاکہ گھر میں سکون کا محول پیدا ہو جائے اور آپ اپنی ماں بہنوں کو بھی کھلاتے رہو اس میں گول مول بات کرنا شریعت میں کیا ہے جائز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی آئیے اب ایک مثال دیتا ہوں آپ کو بیگم اچھی نہیں لگتی بہت سے لوگوں کو اپنی بیگم اچھی نہیں لگتی لیکن وہ کہتے ہیں بس اللہ نے ایک جوڑا بان دیا تو چلائیں گے نبھاتے ہیں دوسری عورتوں میں دلچسپی نہیں لیتے وفا کرتے ہیں بی بی کے ساتھ لیکن دل سی کیفیت پوچھو تو ان کو نہیں اچھی لگ رہی لیکن گزارا چلا رہے ہیں اب ان کی بیگم نے پوچھا اپنے شہر سے کیا میں آپ کو اچھی لگتی ہوں ان کو سچ کا حیزہ ہے انہوں نے بولا مجھے آپ بلکل بھی پسند نہیں ہے اور پھڑا میرے پاس آئے کہ عورت کہے کہ میرا شہر مجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے اچھی نہیں لگتی تو میں شہر سے پوچھوں کہ بھائی تو بولا کر اچھی لگتی ہے تو آپ بولو شہر بولے کہ میں سچ بولتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا تو میرا دل چاہے گا میں اس کو کنارے پہ لے کے طبیعہ سے دھوں کیا کہا بڑے بڑے بے وقوف دیکھیں اب مو سے پھوڑ دے بھائی بیگم تم مجھے ہو سکتا ہے یہ کہنے کی برکت سے اچھی لگنا شروع ہو جائے زبان کے الفاظ کا انسان کے دل پہ اثر پڑتا ہے کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی آپ بولو اچھی لگتی ہے تھوڑے دنوں میں اچھی لگنا شروع اور کوئی اچھی لگتی اور آپ بولو نہیں لگتی تھوڑے دنوں میں نہیں لگے گی وہ نہیں ہے یہ بات میرا خیال ہے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قدو بہت پسند تھا ایک شخص نے کہا مجھے قدو پسند نہیں ہے امام مالک کو غصہ آیا اس کے اوپر شدید غصہ کہ بھئی اگر پسند نہیں ہے اس موقع پہ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو نبی کا مقابلہ ہو رہا ہے نا آپ سے کسی نے پوچھا یہ بید بھی ہے یا نہیں ہے اب حالانکہ اس شخص نے سچ بولا مگر یہ سچ بے موقع ہے یہ ایک قسم سے آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑا رہے ہیں کہ ان کو غلط چیز پسند ہے انہیں وہ پسند ہے جو مجھے پسند نہیں ہے تو الفاظ ہر جگہ ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی کہ سب سچ ہر جگہ آ کے بولتے رو وہی ہے نا وہ سچ بول دیا تھا اس شوہر نے اپنی بیوی کے سامنے آج سے تم میری کائنات ہو تم میری مسررت ہو تم میری راحت ہو وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ راحت ہو مسررت ہو کائنات بھی تم وہ سمجھی اپنی گل فرینڈز کے نام بتا کے سچ بول رہا ہے کہ میری کائنات بھی نام ہوتا ہے لڑکیوں کا مسررت راحت تو وہ سمجھی کہ یہ کہہ رہا ہے یہ سب میں نے چھوڑ دی آج سے سب راحت بھی تم مسررت بھی تم اور شاہین بھی تم اور سب تم تو اس نے کہا جب یہ سچ بول رہا ہے تو میں بھی سچ بولوں تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر جمشید بھی تم غفار بھی تم وسیم بھی تم ستار بھی تم ٹھیک ہے نا سچ بولنے کا یہ انجام ہوتا ہے ابہ تو جو بھی تھی چھوڑ دے اس کو یار اب نئی زندگی کا آغاز کرو کہاں سے کہاں دائیں بھائیں میں چلا گیا بات کرتے کرتے تو میں اصل بات جو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہی عرض کر رہا تھا کہ فیوچر ہمارا کون سا ہے وہی جو گورے کا ہے تو ہم اگر کلچر کو بیس بناتے ہیں بنیاد بناتے ہیں کلچر آج جس چیز کو اچھا کہہ رہا ہے کل اس کو کیا کہے گا غلط کہے گا آج جس چیز کو غلط کہہ رہا ہے کل اس کو اچھا کہے گا تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اچھا حقیقت میں کیا ہے برا حقیقت میں کیا ہے تو جو لوگ اسلام کو فالو نہیں کرتے خدا کی قسم سو بار مر کے زندہ ہو جائیں وہ اچھائی اور برائی کو ایکسپلین اور ڈیفائن نہیں کر سکتے یہ صرف قرآن بتاتا ہے اسلام بتاتا ہے خدا بتاتا ہے کہ حقیقت میں اچھا کیا ہے اور حقیقت میں برا کیا ہے اور قرآن یہ بھی ساتھ میں بتاتا ہے کہ فطرت اللہ اللہ تی فطرن ناس علیہ میں جب اچھائی کو ایکسپلین کرتا ہوں تو اچھائی وہ نیچر ہے جس میں میں نے انسانوں کو پیدا کیا یعنی دلیل بھی دے رہا ہے قرآن کہ نیچر جو ہے وہ صحیح ہے اور جو نیچر سے تمہیں چیز ہٹائے وہ کیا ہے غلط ہے سمجھ میں آرہی بات دیکھو کچھ خوانین ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نیچر ان کو قبول نہیں کرتی اللہ امتحان میں ہمیں ڈالنے کے لیے ہماری نیچر کے خلاف بھی قانون سازی کر سکتا تھا ایسے قانون بنا سکتا تھا جو ہماری نیچر جس کو قبول نہیں کرتی اللہ کو حق تھا وہ وہ مالک الملک ہے اس کی مثال ایسے ہے آپ کا کوئی غلام ہے آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو میرا فرما بردار ہے یا نہیں آپ اسے گھون کھانے کا بولو اب گھون کھانا نیچر ہے انسان کی بولو نا لیکن آپ وہ کہے غلام کے بوس آپ مجھے کیسی بات کا حکم دے رہے ہو میں کہیں بھائی میرا آرڈر تو مانتا ہے کیا نہیں مانتا میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ کو یہ حق تھا کہ ہمیں ایسے کاموں کا حکم دیتا جو ہماری نیچر جس کو قبول نہیں کرتی لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ قرآن میں دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ارحم الراحمین ہوں میں نے ایسے احکام تمہیں دیئے جو عین تمہاری نیچر ہے عین فطرت ہیں فطرت سے ہٹ کے کوئی آرڈر نہیں دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام پہ چلنا مزے کا کام ہے کڑوا گھونٹ نہیں ہے کڑوا اس کو لگے گا جو نیچر سے ہٹ گیا ہے جس کو گھون کھانے کی عادت پڑ گئی ہے اس کو شہد میں تھوڑی مزا آئے گا نہیں آرہی میرا خالبات سمجھ میں اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم چونکہ گورے کو فالو کر رہے ہیں وہ مذہب سے بغاوت کر چکا ہے مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں وہ نیچر سے ہٹ گیا ہے لہذا ہمیں بھی نیچر سے ہٹا رہے ہیں اور ہم بھی آدھے ہٹ چکے ہیں پورے نہیں ہٹے بھی جب پورے ہٹیں گے تو ہمارے ہاں تیس سال میں شادی بھی ایک مزاق سمجھا جائے گا پھر ہمارے ہاں دو بچے بھی مزاق سمجھا جائے گا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے بے وقوف والا کام پھر انگریز تو ایک بھی نہیں پیدا کرتا بہت مشکل سے ایک آدھ وہ بھی کہیں ادھار ادھار ابھی ایک کیس آئے نا برطانیہ میں پتہ ہے آپ کو برطانیہ کی عدالت میں ایک کیس ان کیا یہ نارمل ہے نارمل اور ابنارمل میں ایک اور مثال آگئی ذہن میں برطانیہ میں ابھی کوٹ میں ایک کیس چلا ہے میرے دوست نے مجھے پورے اس کے لنگ بھیجے تھے خاتون نے کہا کہ یہ جو میرا بچہ ہے یہ فلان صاحب کا ہے کوئی بھی ان کے غفار بھائی ہوں گے یا انگریزوں کے جو بھی کریکٹر ہے نا یہ تو انگریزوں کے جو بھی یہ ان کا ہے بھائی تو میں کہہ رہا ہوں وہ تھوڑی گئی رہی تھی بھائی اس کو بلایا گیا اس نے بولا میرا تو نہیں ہے جو باپ ہے وہ کہہ رہا ہے میرا نہیں ہے کیوں اس کو پتا ہے میں پکڑا گیا اگر تو کورٹ خرچہ کس پہ ڈالے گی میرے اوپر ڈالے گی وہ کہہ رہا ہے میرا نہیں ہے وہ خاتون کہہ رہا ہے یہ اس ہی کا ہے اب کیس جب چلا تو پتا چلا ان دو ہفتوں میں تو بہت سے آدمیوں کے ساتھ یہ اس کے ریلیشن رہا ہے اب پتہ ہی نہیں چل رہا کس کا ہے بھائی وہ بندہ کہہ رہا ہے بھائی میرا نہیں ہے خاتون کہہ رہی ہے میں اس ہی کے ساتھ تھی اس ہی کا ہے جب ڈی اینے کروایا گیا تو مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا اچھا ان کے ہاں یہ نورمل ہے کہ بھئی نہ اس کا نکلا جس کا دعویٰ کیا تھا اور نہ اس کا نکلا جس کا پہ شک تھا بلکہ کسی تیسرے کا نکلا نورمل ہے یہ کہتے ہیں ترقی تو کر رہے ہیں نا ہم بھائی ہیں اصل تو چاند پہ جاؤ مریخ پہ جاؤ خلائی سیارے ہم چھوڑ رہے ہیں اببہ اببہ تم لوگوں کی ٹینشن ہے کس نے ابنورمل کام ہوئے اس میں نمبر ایک ہمارے ہاں کیا عورت یہ کہتی ہے کہ یہ بچے کا باپ ہے باپ خود چیخ چیخ کے کہتا ہے میرا بچہ ہے کسی اور کی طرف منصوب کیا ٹانگیں توڑ دوں گا اپنے بچے کو باپ میں نے جو فادر وائس آف فادر کی جو آواز جو میں نے یوٹیوب چینل پہ ڈالی تھی جو باپوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ سارے باپ اس پہ رو رہے تھے کہ ہمارا بچہ ہے ہمیں ملے اور گورا کہہ رہا ہے میرا ہے ہی نہیں مجھے نہیں چاہیے اب یا تو ہم ابنورمل ہیں بھائی پاگل ہو گئے ہیں یا گورا پاگل ہو گئے ہیں دونوں میں سے ایک فل پاگل ہیں دونوں ایک ایک سو اسی ڈگری پہ چل رہے ہیں نا ارے ہمارے ہاں باپ اس پہ رو رہے ہیں کہ میرا بچہ ہے مجھے نہیں مل رہا خرچہ میں دینے کے لیے تیار ہوں ہفتے میں ایک دن تو میرے ساتھ گزارے میرا بچہ رو رہا ہے باپ وہ تو میں نے بہت ساری باپوں کے رونے کی ویڈیوز ڈالی نہیں ہے ایڈیٹنگ کی اس میں منہ تو پکار لگی بھی تھی اور ادھر گورا کیا کہہ رہا ہے عورت یعنی خود سے تو کورٹ میں جا کے کہہ ہی گئی نہیں کہ میرا بچہ ہے عورت کیس کر رہی ہے اس کا بچہ ہے وہ کہہ رہا ہے میرا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ اس کا ہے جب تحقیق ہوئی تو نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے بلکہ تھرڈ پرسن کا ہے تھرڈ پرسن پہ بیٹھے بیٹھے بلی آگئی وہ کہہ گا میں اس کیس میں کہیں تھا ہی نہیں اور میرا بچہ نکلوا دیا تم نے کہ میرا ہے وہ تو عذاب میں آگیا کہ نہیں آگیا تو یہ دونوں فلسفے اور دونوں کلچر اببہ کے معاملے میں ایک سو اسی ڈگری پر ہیں تو یا تو ہم فل پاگل ہیں کیونکہ ہمیں ایک انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں یا وہ فل پاگل ہیں دونوں میں سے ایک فل کیا ہے ایک کلچر کیا ہے فل پاگل اچھا پاکستان میں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ فل پاگل ہیں اور گوروں میں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے وہ دوسری انتہا بنے ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی کچھ بیچ کے لوگ ہیں جو تھوڑے تھوڑے پاگل ہیں تھوڑے نہیں ہیں آئی بھاس آنے مثال کے طور پر ہمارے یہاں لبرل لوگوں میں جی میرا بچہ ہے ہے خرچہ میں نہیں اٹھاؤں گا اس کا آدھا تم اٹھاؤگی آدھا میں اٹھاؤں گا ٹھیک ہے نا یا میرا بچہ ہے لیکن پالو گے تم جیسے پال لیں پالو مانوں گا میرا ہے ذمہ داری بالکل بھی پوری نہیں کروں گا نہ میں اس کو یاد کروں گا کیونکہ یہ ٹینشن ہے ایسے کیسز بھی ہیں ایک پولیس والے نے مجھے بتایا ہے کہ ایک باپ آیا اس نے بولا بھائی میں بچوں سے جان چھڑانا چاہتا ہوں یار بچوں سے میں جان چھڑانا چاہتا ہوں یہ ماں کو ملیں اور ساری ٹینشن اسی کی ہو میرے سے ہٹا یار ان کو ٹھیک ہے نا نام رہے میرا ولدیت میں ذمہ داری ناؤ میری بہت کم کیسز ہیں لیکن کیونکہ ہم کلچر کو وہی گورے کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ جا ہم کہاں رہے ہیں یہ ایک سو اسی سے گھومتے ہوئے ہم آہستہ آہستہ ٹن مار رہے ہیں کچھ ابھی وہیں ایک سو اسی پہ ہم جیسے بے وقوف کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ کیا ہیں ٹن مارتے ہوئے ادھر جا رہے ہیں ادھر تو یا تو میرے بھائی ہم فل پاگل ہیں یا گورہ فل پاگل ہیں دونوں میں سے کوئی نہ کوئی اب نورمل ہے اب میں آپ کو آتا ہوں اسلام کی طرف اسلام کیا کہتا ہے فطرہ اللہ اللہ تی فطرہ ناس علیہہ میں جو تمہیں آرڈر دے رہا ہوں اس سے تم اپنی فطرت پہ باقی رہو گے ہمارے لیے اگر یہ ہو کہ ہماری بیگم ہمارے بچے کو بولے کہ یہ اس کا نہیں ہے ہم تو غصے سے پاگل ہو جائیں گے نا اور ادھر باپ غصے سے اس پہ پاگل ہو رہا ہے کہ میرے کھاتے میں ڈال دیا اب ان کو جب اسلام کا حکم بتایا جائے انگریز کو کہ جس بچے کا جو باپ ہے اس پر لازم ہے کہ مانے کہ میں باپ ہوں اس کو اسلام کا ہی حکم آسان لگے گا مشکل لگے گا مشکل وہ کہے گا اوف اسلام اتنا خطرناک مذہب یار ایک بچے کو میرے کھاتے میں ڈال رہا ہے یار اوف اب مجھے اب آپ بتاؤ یہ اسلام کا قصور ہے یا کلچر کا قصور ہے کلچر کا ہم تو اسلام کے سکم پر خوش ہوتے ہیں کہ ہماری خدا نہ خواستہ کسی مرد کی اپنی بیوی سے طلاق بھی ہو جائے تو اسلام کہہ رہے ان بچوں کو کسی اور کے کھاتے میں ڈالنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے سورہ حجاب میں اللہ نے آیات نازل کی ادعوہم لی آبائہم لے پالک بچہ و بچپن سے گود میں لے کے پالا کاغذات میں اس کے حقیقی باپ کا نام آئے گا آپ اس کا باپ چینج نہیں کر سکتے قرآن نے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے اس حکم سے باپ پریشان ہوگا یا خوش ہوگا یا زبردست اسلام کا حکم ہے اور خوش اس لیے ہوگا کہ وہ باپ نیچر پر ہے کوئی بھی باپ جو حقیقی باپ ہوتا ہے اور فطرت پر ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو کبھی غیر کی طرف منصوب نہیں ہونے دیتا اس کو غیرت کے خلاف سمجھتا ہے تو ہم اس ملک میں یہ چونکہ قانون صحیح ہے اس لیے ہم اس اسلامی قانون سے کیا ہیں خوشی محسوس کرتے ہیں کیا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن الحمدللہ یہ خیانت بہت مشکل ہے کہ کہیں سے بھی عورت فتوہ لے گی سب کہیں گے حرام ہے یہ سب کیا کہیں گے یہ عمل کیا ہے حرام ہے کہ آپ نے عورت نے غیر باپ کی جگہ باپ کو ڈال دیا ہو یا باپ کی جگہ غیر باپ کو ڈال دیا ہو کبیرہ گناہ یہ چاہے باپ چرسی ہو ہیروینچی ہو موالی ہو کچھ بھی ہو قرآن کہہ رہا ہے کہ بچے کے کاغذ میں بچے کی نسبت اس کے سچی مچی کے باپ کی طرف ہوگی اے اللہ بعض دفعہ ہم بچہ کسی ٹرس سے لیتے ہیں ہمیں اس کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا پھر ہی ڈال سکتے ہیں اللہ کہتے ہیں نہ 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 پھر بھی فرضی باپ کا نام نہیں ڈال سکتے تم پھر وہ تمہارا دینی بھائی ہے بس اگر باپ کا نہیں پتا ہے تو سرپرست میں نام ڈال دو کہ یہ سرپرست ہیں باپ نہیں تبدیل ہو سکتا اب گورے کا حکم فطری ہے یہ اسلام نے جو حکم دیا وہ نیچر کے قریب ہے یورپ اس کو نہیں مانتا کیوں وہ نیچر سے ہٹ گیا ہے اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کا قصور ہے جو نیچر سے ہٹ گئے ہیں نہیں آری بات اسلام کے سارے حکام ایسے ہیں یہ جو خلا میں بار بار چیختہ چلاتا رہتا ہوں عورت کے پاس بھی طلاق کے اختیار جب چاہے چلی جائے یہ نیچر نہیں ہے یہ نیچرل نہیں ہے مرد جب تک کسی کو اپنا دل نہیں دیتا جب تک اسے یہ احساس نہ ہو کہ یہ میری ہے کیونکہ مرد سپیریئر ہے بائے نیچر مرد کیا ہے وہ سپیریئر ہے اس کو خدا نے زیادہ صلاحیتیں دیئے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لوگ اس کو ڈیسائیڈ کرے گا مرد پاورفل ہے پاورفل کمزور سے اسی وقت ٹوٹ کے محبت کرتا ہے جب اس کو کمزور کے بارے میں یہ ہو کہ یہ ٹوٹل کس کے کنٹرول میں ہے یہ میرے کنٹرول میں ہے تو اسلام دین فطرت ہے اس نے بتایا کہ عورت اپنی مرضی سے آئے گی لیکن پھر کنٹرول کس کا ہوگا اس کے اوپر مرد کا ہوگا اس میں عورت کا بھی فائدہ اور مرد کا بھی فائدہ عورت کو یہ احساس ہوگی ہے میں اس کی ماں تحت ہوں انسان کو جب یہ احساس ہوتا ہے دیکھو فوج میں جب ایک شخص بڑا آفیسر بن جاتا ہے ماں تحت اس کی دل و جان سے اطاعت کرتے ہیں اپنے جیسوں کی کوئی اطاعت نہیں کرتا ایک مثال دیتا ہوں ایک لیفٹ انٹ ہے فوج میں اس کو دوسرا لیفٹ اینٹ آرڈر کرتا ہے تو یہ کام کر جا کے ہو سکتا ہے دوستی آری میں کر دے دوبارہ آرڈر کرے گا کیا ہے تو میرا باپ ہے جو میرے کو بھر بھر کہہ رہا ہے یہ کر اس کو آر محسوس ہوگی زلط محسوس ہوگی لیکن ایک لیفٹ اینٹ کو کوئی کرنل آرڈر کرتا ہے یہ کام کرو یس سر یہ میرے لئے فخر کی بات یہ کیا ہے میرے لئے فخر کی بات اب اگر کوئی لیفٹنینڈ کو یہ سکھا دے کہ تم میں اور کرنل میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی علو بنا دے اس کو نیچر کی خلاف چلائے اس کو ابے یہ مولویوں نے بنائے ہوئے کرنل اور لیفٹنینڈ یہ مولویوں نے مذہب کوئی لیفٹنینڈ کوئی کرنل ہے تمہارے وہی رائٹ ہیں جو کرنل کے ہیں کرنل کون ہوتا ہے تم پر آرڈر چلانے والا تو اس سے لیفٹنینڈ کرنلی بن جائے گا لیفٹنینڈ تو لیفٹنینڈ ہی رہے گا لیکن وہ آرڈر پہ جو اس کو چلنے میں خوشی محسوس ہو رہی تھی نا کرنل کے آرڈر پہ وہ خوشی محسوس نہیں ہوگی بلکہ بوجھ محسوس کرے گا جس سے کرنل اور لیفٹنینڈ کے تعلقات کیا ہوں گے خراب ہوں گے کرنل کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں اور لیفٹنینڈ کی بھی وات لگ جائے گی نہیں ہے یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں تو گھر میں بھی ایسا ہی ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ مرد کیا ہے وہ سپیریئر ہے بائی نیچر ہے یہ خدا نے بنائے ہے اس کو اور عورت کیا ہے وہ کمزور ہے اب عورت کو جب آپ یہ باور کرائیں گے کہ تمہارا شوہر تم سے بہتر ہے تمہیں اس کی ماننے میں زلط نہیں ہے کیونکہ اپنے بڑوں کی ماننے میں عزت ہوتی ہے زلط تھوڑی ہوتی ہے اب ایک لیفٹنینڈ کرنل کی بات نہیں مانتا اس کی عزت زیادہ ہوگی یا زلط ہوگی اس کی یار تم لوگ باغل سارے استغفراللہ یا نہیں جی بھی سے لوگ میرے پاس آگئے کیوں سمجھ میں نہیں آرہی تمہارے دیکھو ایک کرنل آرڈر کرتا ہے لیفٹنینڈ کو لیفٹنینڈ کہتا ہے جاؤڑے باہر میں جاؤ اس سے لیفٹنینڈ کی عزت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی اس کے جب وہ تیار ہوتی ہے فوج میں پوری ریپورٹ تیار ہوتی ہے تو ترقی ہوگی یا نہیں ہوگی ترقی میں رکاوٹ بنے گی نا یہ چیز جگہ جگہ باتتے ہیں کہ یہ سرپیرا قسم کا آدمی آگیا اس کو نکالو فوج سے فضول قسم کا آدمی سرپیرا دماغ ہی نہیں ہے اس کو بھرتی کس نے کیا ہے یہ انسان کی نیچر ہے اپنے سے بڑے کے آرڈر کو ماننے میں انسان کیا کرتا ہے فخر ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے حضرت فرماتے تھے میں کبھی کسی کا احسان نہیں لیتا ہمارے شیخ بڑے خاندانی آدمی تھے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اور جو باتیں کرتے تھے اس پر ہم نے عمل بھی دیکھا ہے باتیں کرنا تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے سب کر لیتے ہیں عمل بھی دیکھا وہ کسی سے احسان نہیں لیتے تھے کہا میں احسان صرف تین قسم کے لوگوں کا لیتا ہوں ایک اپنے استاز وہ مجھ پر احسان کریں تو دل و جان سے احسان کو قبول کرتا ہوں کیونکہ ان کے پہلے ہی بہت سارے احسانات ہیں استازوں کے تو ان سے جو ہے اگر ہم پر مزید احسان کریں اس احسان کو قبول نہ کرنا یہ تقبر ہے وہ کوئی گفت دیتے ہیں احسان کرتے ہیں تو ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں ہمارے لیے سعادت کی بات ہے ہم تو ویسے ہی آپ کے محتاج ہیں فرمایا دوسرا والدین والدین آپ پر احسان کر رہے ہیں تو یہ زلت کی بات نہیں ہے کہ ان کے احسان کے نیچے آ جانا وہ تو آپ ویسے ہی ان کے احسان آ تو وہ ہمارے وہ خدا نے ان کو ہمارا بڑا بنا دیا ہے ان کے سامنے جھکنا اور ان کے سامنے آجزی اس سے یہ ہمارے لیے فخر کی چیز ہے اور تیسرا حضرت فرمایا کرتے تھے جو بھی علماء ہیں بڑے جو حضرت سے سینئر ہیں جن کو اللہ نے اکابر بنا دیا ان کو سینئر بنا دیا ان کے سامنے آجزی ان کے سامنے جھکنا یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے فرمایے اس کے علاوہ کسی کو ہم اونا باپ نہیں بناتے نہیں ہے یہ بات میرا خیال ہے تو یہ نیچر کی بات کی یہ نیچر کی خلاف بات کی ہے یہ خاندان کے بڑے وہ بھی ماں باپ ہی گئے گو ماں مو چاچو وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں یہ تو خاندان کے بڑے ہیں جس کو اللہ نے بڑا بنا دیا وہ تو اللہ نے بنا دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے سامنے آجزی اس کے سامنے تکبر نہیں ہے تو عورت اگر یہ بات مان لے گی کہ شوہر کو اللہ نے بڑا بنا دیا یہ بات ذہنی طور پر قبول کر لے گی تو پھر عورت کو شوہر کی اطاعت میں عزت محسوس ہوگی شوہر کی تعظیم میں عزت محسوس ہوگی سمجھ رہو کی نہیں سمجھ رہے پھر مرد کیا کرے گا مرد چونکہ پاور فل ہے وہ اس کو دھرا دھمکا کے حقوق نہیں دلوائے جا سکتے مرد جب کہہ گا یار یہ میری ہے تو پھر وہ اپنی جان نشاور کرتا ہے ہمارے کلچر میں کروڑوں کروڑوں روپے کی پروپرٹیاں بیویوں کے نام کرنے کا رواج ہے یا نہیں ہے کتنے کیسز تو ہمارے پاس آ چکے ہیں اتنی محنت کر رہا ہوتا ہے پروپرٹی بنانے کی کس کے لیے بیوی بچوں کے لیے گیس کا بل بجلی کا بل راشن آٹا دال دھککے کھا رہے ان کے لیے ورنہ کروڑ پتی بن جائے بھائی آدمی بچا بچا کے یہ سب اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو حساس ہے کہ یہ کس کی ہے میری مغربی کلچر نے عورت کے دماغ میں ڈال دیا کہ یہ شوہر سپیریئر نہیں ہے یہ نیچر کے خلاف ڈال ہے اس کے دماغ میں اب جب آپ نیچر کے خلاف چلنا شروع ہوئے تو اللہ نے اس شوہر کو مرد کو سپیریئر بنایا ہے مرد کی آواز سے پتا چلتا ہے اس کی چال سے پتا چلتا ہے اس کے حوصلے سے پتا چلتا ہے آپ نیچر کو کیسے تبدیل کر سکتے ہوئے لیکن انہوں نے کر دیا جیسے باپ فطری طور پر اولاد سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا لیکن انہوں نے اس کلچر کو کیا کر دیا چینج باپ کہہ رہے میرا ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا پکڑا جا رہا ہے وہ کوٹ میں بڑی محنت کی انہوں نے اس بغیرتی کو سوسائیٹی میں لانے کے لیے جلدی نہیں ہو گیا یہ کام ان کا میڈیا دو سو سال سے اس پر محنت کر رہا ہے کہ کس طرح ہم بغیرتی کو انسٹال کریں انجیکشن میں ڈال ڈال کے لوگوں کے کولوں میں گھسائیں اس کو انجیکشن کو تاکہ اچھی طرح بغیرتی اتنی جلدی نہیں ہو گیا بہت ٹائم لگائے اور ہم بغیر ٹائم کے دم ہلائے جا رہے ہیں اس کلچر کے پیچھے اور ان کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں تو اسلام نے کیا بتایا بھئی مرد کیا ہے سپیریئر ہے اس میں عورت کا بھی فائدہ تھا عورت شوہر کی اطاعت میں عزت محسوس کرتی تھی کہ بھئی میرا شوہر ہے یہ میرا رخوال ہے مرد ہے اس کو اللہ نے مرد بنایا ہے تو اب کیا ہے اور یہ بھی حساس ہے کہ بھئی میں اس کے ماتہت ہوں جب تک یہ طلاق نہیں دے گا میرا اس سے نکاح ختم نہیں ہو سکتا اس میں وہ نباتی بھی تھی اب تو رہنا ہی اسی کے ساتھ ہے تو لڑکے پھڑے کر کے کیا کرنا ہے لیکن یورپ نے کیا کیا عورت کی نیچر کے خلاف اسلام نے کیا کیا مرد کو سپیریئر مانا اور طلاق کا اختیار کس کو دے دیا مرد کو دے دیا سپیریئر مان کے اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں بعض دفعہ مرد اس کا نجائز فائدہ اٹھا کے ظلم کرتے ہیں لیکن دنیا میں کوئی بھی قانون بنتا ہے نا تو اکثر کو دیکھا جاتا ہے ہر قانون کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں کچھ سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے قانون چینج نہیں ہوتا کیونکہ قانون چینج کر دو گے تو سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہو جائیں گے میں مانتا ہوں اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں کہ مرد ظلم بھی کرتے ہیں عورت پہ چھوڑتے نہیں ہیں اس کے لئے بھی شریعت نے پھر دوسرا راستہ رکھا ہے ابھی اس پہ میں بیان نہیں کروں گا بات لمبی ہو جائے گی یہ بھی تو میں فلسفہ سمجھا رہا ہوں اسلام کا یورپ نے کیا کیا مذہب سے بغاوت کر کے عورت اور مرد کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا نتیجہ کیا نکلا ہے عورت کو کوئی شوہر والی محبت دینے کے لئے تیار نہیں ہے ترستی ہیں کہ ہمیں کوئی میہ بنا لے ہمیں مارکٹ میں کیا مل جائے میہ مل جائے میہ مارکٹ سے کیا ہو گئے شاٹ بائی فرینڈ سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا تو زندگی برباد پھر اولادیں ختم نسل برباد ایسا دماغ اور پھر اس پہ خوش بھی ہیں یعنی ایک آدمی عذاب میں ہے اور اس عذاب کو نعمت سمجھ رہے خودکشیاں بھی کر رہے ہیں ڈپریشن میں بھی جا رہے ہیں عذاب میں بھی ہیں اور اس عذاب کو کیا سمجھ رہے ہیں اور ہم پہ ترز کھا رہے ہیں اب ہے تو ہمارے انگریز سے میں بولتا ہوں ہم لوگ کے گھروں میں آ کے دیکھو خدا کی قسم ہم جو عیش کر رہے ہیں تمہارے باپ کو بھی کبھی خیال میں نہیں آیا ہوگا اس غربت مہنگائی میں بھی ہم عیش کر رہے ہیں عیش کا مطلب خوش ہے الحمدللہ حمدللہ